اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ فریلانسر سے ری ٹیپنگ کے پروجیکٹ پکڑ کر کس طرح سے گھر بیٹھے ہزار روپے تک ارنے کر سکتے ہیں بہت ہی سیمپل سا طریقہ ہے اگر آپ کے پاس بھی ٹیپنگ کے سکیز ہیں اور آپ کو صحیح طرح سے انگلیس ریڈ کرنا آتی ہے تو پھر آپ یہ کام ایجلی کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے ٹیپنگ کر کے ہزار روپے تک ارنے کر سکتے ہیں بہت ہی اسان ری ٹیپنگ کے پروجیکٹ پکڑ کر ارنے کرنی ہے تو ہم اپنے کمپیٹر کی سکرین میں چلتے ہیں میں آپ کو کمپیٹر کی سکرین پر ایٹوز دی کمپلیٹ طریقہ سکھاتا ہوں دوستو اب آمد چکے ہیں کمپیٹر کی سکرین پر آج میں آپ کو سٹیپ سٹیپ ساتھ ریگ بتاؤں گا آپ فریلانسر سے سیمپل ری ٹیپنگ کے پروجیکٹ پکڑ کر کس طرح سے گھر بیٹھے ہزار روپے تک ارنے کر سکتے ہیں بہت ہی سیمپل سا طریق ریسنٹلی مجھے ری ٹیپنگ پروجیکٹ بھی ملا تھا میں آپ کو وہ پروجیکٹ بھی دیگھاتا ہوں اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کس طرح کے ری ٹیپنگ کے پروجیکٹ دیا جاتے ہیں سمپلی یہ دیکھ سکتے ہیں مجھے ریسنٹلی کلینٹ کی طرف سے یہ پروجیکٹ ملا تھا پہلے میں آپ کو ڈسکرپشن ریڈ کروا دیتا ہوں جیسا کہ یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کلینٹ نے مجھے یہ نوٹ پائن فائل میں ڈسکرپشن بھی سند کے دی کلینٹ نے لک جائے ٹائپ ایمیج ٹیکسٹ اینٹو ایمیس ورلڈ ویڈ کوریکٹ سپلنگ کلینٹ نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو ایمیجز سند کر رہا ہوں آپ اس پہ جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے آپ کوریکٹ سپلنگ کے ساتھ ایمیس ورلڈ میں مجھے ٹائپ کر کے دیں کیونکہ جو ایمیجز ورلہ ٹیکسٹ ہوتا ہے ہم اس کو کپی پیسٹ نہیں کر سکتے نہ ہی کوئی ایسا سافٹیر ہے جس کے طرح ہم ایمیج ورلہ ٹیکسٹ کو ایمیس ورلڈ میں چینج کر سکیں اگر آپ کے بعد کوئی سافٹیر ہے تو آپ سافٹیر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جیسے کیسے ان کو ایمیس ورلڈ میں ٹائپ کر کے دیں گے تو میں آپ کو پروجیکٹ پہ دکھا دیتا ہوں ریسنٹلی جو مجھے ری ٹائپنگ کا پروجیکٹ ملا تھا جیسا کہ یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کلینٹ کی طرح سے مجھے یہ پروجیکٹ ملا تھا یہ جو آپ کو ٹیکسٹ لکھا ہش ہو رہا ہے یہ ایمیج پہ ٹیکسٹ ہے اس ٹیکسٹ کو ہم کپی پیسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ جو ایمیج والا ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو ہم کپی پیسٹ نہیں کر سکتے اس کو جاسٹ ہم ٹائپ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو ٹیکس دے جائے گا ہینڈ ریٹرن فارم میں بھی ٹیکسٹ ہو سکتا ہے کمپیٹورائز فارم میں بھی ٹیکسٹ ہو سکتا ہے تو اس طرح سے آپ کو ٹیکس دے جائے گا آپ نے یہی والا ٹیکسٹ ایمیس ورلڈ میں ٹائپ کر کے دینا ہے اگر آپ کے پاس بھی انگلیش کے سکیلز ہیں اور آپ کو ٹائپن صحیح طرح سے آتی ہے تو پھر آپ یہ کام ایجلی کر سکتے ہیں اگر آپ یہ کام اپنے فیملی میمبر سے کرونا چاہے تو فیملی میمبر سے بھی کروا سکتے ہیں کیونکہ جتنی زیادہ آپ پیجز ٹائپ کر کے دیں گے ڈالر میں آپ کو پیمیٹ دی جائے گی پیمیٹ ویڈا کروانا بھی بہت ہی سیمپل سا طریقہ ہے اب میں آپ بتانے جا رہا ہوں آپ فریلانسر سے اس طرح کا ورک اس طرح سے پکڑ سکتے ہیں تو سیمپلی میں پروفائل ہنڈری پرسنٹ کمپلیٹ کرنا نہیں آتی تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے آپ کو ان ویڈیوز کے لنک مل جائے گا یا آپ کو اس ویڈیو کے انڈ سکرین پہ بھی وہ ویڈیو شو ہو جائیں گی پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں گے اپنا ایک ایک اونڈ کر لیں گے ہنڈری پرسنٹ اپنی پروفائل کمپلیٹ کر لیں گے پھر آپ اس ٹیپ پہ آئیں گے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے ری ٹیپیں کے پروجیکٹس کے ساتھ سے پکڑنے ہیں تو پہلے آپ نے اس طرح سے اپنی ہنڈری پرسنٹ ایکسپیرنس کے ساتھ ایڈیوکیشن کے ساتھ پروفائل کمپلیٹ کر لیں گے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو پہلے کلینٹ کے طرف سے میسج آئے گا کہاں ڈریکٹلی وہ آپ کو کبھی بھی پروجیکٹ سند نہیں کرے گا چاہے فائیور ہو چاہے فریلانسر ہو کلینٹ پہلے آپ کو میسج کرے گا میسج پہ کنورٹسیشن کرے گا پہلے آپ کو پروجیکٹ پر آرے میں سمجھائے گا پھر آپ کو پروجیکٹ ڈلیور کرے گا تو سمپلی یہ دیکھیں یہ کلینٹ کے طرف سے مجھے میسج بھی آئے ہوئے میں آپ کو میسج بھی ریڈ کروا دیتا ہوں یہاں پہ یہ کلینٹ نے لکھا ہے اگر آپ کے پاس میسج بھی بک پیجز کے سکیلز ہیں تو آپ اس والی ای میل پہ مجھے میسج کریں میں آپ سے کنورٹسیشن کرتا ہوں پھر میں آپ کو فریلانسر پہ پروجیکٹ ڈلیور کرتا ہوں تو پہلے کلینٹ آپ کو پروجیکٹ سمجھائے گا اگر آپ کو پروجیکٹ کی سمجھ آتی ہے پھر آپ کو کلینٹ اپنا پروجیکٹ ڈلیور کرے گا تو بہت ہی سمپل تطریقہ میں آپ کو بتانے جاروں کہ اس طرح سے آپ نے ری ٹیپنگ کے پروجیکٹ پکڑنے ہیں سمپلی آپ نے ایسے کرنا ہے آپ نے اپنے ماؤس کا کرتا ہے نوٹیفکیشن بیل پہ لے آنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لیٹسٹ پروجیکٹ دیکھنے کو مل دیں آپ نے لیٹسٹ پروجیکٹ پہ اپنے پروپوزار سینڈ کرنا ہے اگر ہم فرسٹ والی جاب کی بات کریں تو یہ لکھواش ہو رہا ہے اگر آپ کے پاس بھی دیٹا انٹری اور ایکزل کے سکیلز ہیں تو آپ اس کو بھی پروپوزار سینڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ نیسٹ جاب ہے آرٹیکل رائٹنگ کی یہاں پہ یہ لکھا ہے ری ٹائپا ڈاکومنٹ ان اٹالین اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ نیچے ہیں تو یہاں پہ یہ پروجیکٹ رائٹنگ کی جاب شہ رہی ہے یہ لکھا شہ رہا ہے ری ٹائپا ڈاکومنٹ تو اس کو ہم اپن کر لیتے ہیں اس پہ ہم پروپوزار سینڈ کرتے ہیں میں آپ کو پروپوزار سینڈ کر دیں گا طریقہ بھی سکھا دیتا ہوں کس طرح سے پروپوزار سینڈ کرتے ہیں تو جیسا کہ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ری ٹائپا ڈاکومنٹ کے نام سے ہم نے یہ جاب اوپن کر لیا ہے سب سے پہلے آپ نے جاب کی ڈسکرپشن ریڈ کر لیا ہے تو کلینٹ نے یہاں پہ لکھا یہ کلینٹ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک فائل ہے آپ نے اس کو ری پلیس اور ایڈٹ کر کے دینا ہے بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے یہاں پہ یہ اس پروجیکٹ کی پرائس ہو رہی ہے 15 ڈالر 25 ڈالر پر آور یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے آپ کو گھنٹے کے حساب سے 15 سے 25 ڈالر دے جائیں گے یہاں پہ یہ لکھا شہر ہے ریکو ایڈ سکیلز آپ کے پاس کون کون سکیلز ہونا چاہیے گرافیک ریزن نے لکھا ہوا شہر ہے ڈیٹا اینٹری ایڈیٹنگ پی ڈی ایف ایم ایس ورلڈ تو میڈیوٹی طور پر ڈیٹا اینٹری ایڈیٹنگ پی ڈی ایف ورلڈ ہر بندے کے پاس سکیلز ہوتے ہیں تو سمپلی آپ نے اس پر پرپوزال سینڈ کر دینا ہے کس طرح سے پرپوزال سینڈ کرنے ہیں سمپلی آپ نے یہاں پہ نیچے آجانا ہے یہاں پہ یہ لکھا شہر ہے اولی ریڈ ایک گھنڈے کے آپ کتنا پیسے لینا چاہیں گے تو یہاں پہ یہ ڈیفالٹ ٹوئنٹی ڈالر لکھا شہر ہے تو یہاں سے میں ٹوئنٹی ڈالر سیلیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد ویکلی لیمٹ ہے آپ نے ویکلی لیمٹ یہاں پہ ایڈ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ لکھا شہر ڈسکرائب یور پرپوزال یہاں پہ آپ نے اپنے پرپوزال ٹائپ کرنا ہے تو سمپلی الڈریڈ میں نے یہ پرپوزال ٹائپ پر ارکھا ہوا ہے اس کو میں کافی کر لیتا ہوں اگر آپ کو پرپوزال ٹائپ کرنا نہیں آتا تو میں نے اس پہلے دل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس ویڈیو کے انڈ پہ وہ ویڈیو آپ کو شہر ہو جائے گی آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں گے کس طرح سے پروفیشنل پرپوزال ٹائپ کرتے ہیں پھر آپ نے اپنی لینگوی میں پرپوزال کو ٹائپ کرنا ہے آپ نے یہ والا پرپوزال کافی پیسٹ نہیں کر دینا ورنہ آپ کا ایک آنٹ بلاک بھی ہو سکتا ہے تو الڈریڈی میں نے پرپوزال ٹائپ کر کر رکھا ہوا تھا وہی پرپوزال کافی کر کے میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ابھی پرپوزال یہاں پہ میں نے پیسٹ کر دیا اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے نہ یہاں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے پلیسہ بیڈ پہ پریسٹ کرنا ہے پلیسہ بیڈ پہ پریسٹ کریں گے تو آپ کا پرپوزال اس جہاں پہ سینڈ ہو جائے گا جیسا کہ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ پہ لکھوا شور ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہمارا پرپوزال شور ہے جو ابھی ہم نے کلینٹ کو سینڈ کیا ہے یہاں پہ یہ اور لوگوں کے پرپوزال شور ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہماری پرائس بھی شور ہی ہے ایک گھنٹے کے میں کتنا پیسے لینا چاہوں گا تو میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں آپ یہاں پہ منیمام آلی ریٹ ایڈ کریں تاکہ آپ کو بہت جالد پروجیکٹ مل جائے کیونکہ جو کلینٹ ہوتا ہے وہ پرائس کو ایک تو پرائس کو دیکھتا ہے ایک پروفائل کو دیکھتا ہے اگر آپ کی پروفائل 100% اور ایکسپیرنس کے ساتھ کمپلیٹ ہوگی تو آپ کو پروجیکٹ ملنے کے چانسے ہوتے ہیں یا کلینٹ دیکھتا ہے اگر آپ کی یہاں پہ پرائس کام ہے تو یہاں پرائس والے کو زیادہ پریفر کرتا ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کی پروفائل بھی 100% کپلیٹ ہونی چاہیے اور میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں آپ یہاں پہ منیمم اور دی ریٹ آئیڈ کریں تاکہ آپ کو پروجیکٹ جلدی سکیں یہاں پہ یہ اور بندے نے پروپوزل سینڈ کیا ہوا ہے اس نے 15 ڈالار پر آور لگایا ہوا ہے یہاں پہ اس کا یہ پروپوزل شہر ہے ٹھیک ہے بھی تو اس طرح سے کسی بھی جاب پہ پروپوزل سینڈ کرتے ہیں میں نے آپ کو پروپوزل سینڈ کرنے کا طریقہ سکھا دیا ہے جس طرح یہ جاب کلوز ہوگی کلینٹ ون بے ون کر گئے ہر کسی کی پروفائل دیکھے گا ہر کسی کی پروپوزل دیکھے گا جس کا پروپوزل اس کی جاب سے میچ ہو جائے گا اور اس کو پروجیکٹ ڈیلیور کر دیا جائے گا ٹھیک ہے بھی تو اس طرح سے آپ نے یہاں پہ نوٹیفکیشن بیل پہ آنا ہے یہاں پہ آپ کو لیٹس جاب دیکھنے کو ملیں گی آپ نے لیٹس جاب پہ پروپوزل سینڈ کر دینا ہے پھر آپ نے صورت سے ویٹ کرنا ہے اس طرح سے آپ کو کلینٹ کی طرف سے یہاں پہ میسج آئے گا آپ نے فوراں میسج کر ریپلے کرنا ہے اور آپ نے کلینٹ سے کنورسیشن سٹارٹ کر دینی ہے کلینٹ آپ کو پہلے پروجیکٹ بارے میں سمجھائے گا پھر آپ کو پروجیکٹ فریلانسر پہ دیریور کر دے گا تو فرینڈ اس طرح سے فریلانسر پہ ورک کرتے ہیں مجھے بہت سن لوگوں کے میسج آتے ہیں کہ بھی فریلانسر سے پیمٹ کو کس طرح سے ویڈرہ کرواتے ہیں تو میں نے اس پہلے در سے ویڈیو بنائی ہوئی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں گے اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کس طرح سے فریلانسر سے پیمٹ کو ورک کرواتے ہیں کیونکہ ہر ویڈیو میں میں آپ کو پیمٹ ورک کے بارے میں نہیں بتا سکتا اس سے ویڈیو لینٹی ہو جاتی ہے تو ہم یہاں پہ ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ